اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل گرمیوں کے حساب سے آج ہم بنائیں گے لوکی کرایتا لوکی کرایتا بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے اور گرمیوں میں اس کو ضرور کھانا چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک پورا پیس لوکی کا لے کر اس کو چاپ کر لیا اور اس کو بوائل کر لیا آپ چاہیں تو اس کو کش کر کے بھی بوائل کر سکتے لیکن میں نے اس کو رفلی چاپ کر کے بوائل کر لیا اور اس کو چھان کے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے تھنڈا دہیں لیا ہے آدھا کلو اور اس میں میں سالڈ ڈال رہی ہوں اور لال مرچے مطلب نمک اور لال مرچے اس میں ڈال رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ جس طرح سے آپ کو پسند ہے اس طرح سے اس میں ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں کوشش کریں کہ دہیں بلکل فریش لیں تازہ دہیں لیں گھر کا جمع ہوا دہیں لیں کھٹا دہیں بلکل نہ لیں اور پروانہ جو دہیں ہیں وہ بھی نہ لیں تو یہاں پر میں نے ایک لہسن جو ہے اس کو کش کر لیا تھا چاپ کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور سکپ بھی کر سکتے ہیں ہری میرچیک ڈال لیے چاپ کر کے ہرادنیا چاپ کر کے ڈال لائے اور لہسن جو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے وہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو نکال دیں اس کو نہ ایڈ کریں اور ایک اور چیز ہے اس میں چاپ مسالہ بھی آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر جو قدو ہم نے بوائل کیا ہے اس کو چھاند کے اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے بلکل گرم گرم ہم دہی میں نہیں ڈالیں گے تھنڈا کر لیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا پیسنے کی کوشش کی ہے اور اس کو دہی میں شامل کر دیں گے اس کو بھی اب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ رائتہ بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے آپ دوپہر میں صرف یہ رائتہ بنائیں اور نان کے ساتھ یا چپاتی یا روٹی کے ساتھ اس کو سرف کریں اور گرمیوں میں ویسے بھی بہت گرمی ہوتی ہے کچھن میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ تھوڑے سی آسانی ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے تڑکے کے لیے ہم نے یہاں پر دو ٹیبل سپون ککیں گوئی لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈالیں اور کچھ بیل پیپرز ڈالیں یہ ثابت لال مرچے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے چاہیں تو کڑی پتہ ایڈ کر لیں اس میں کڑی پتے سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور آئے گا اور رائی دانہ بھی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹوٹلی آپ اپشنل ہے تو یہ اب ڈیریکٹ اس کے اوپر جائے گا اور زبردست سا اس کو لوکی کے رائیتے کو اب یہاں پہ تڑکا لگ رہے ہیں اور اس کو اب آپ سرف کریں تھنڈا ڈہینیاں یہ اور بہت ہی مزیدار بہت ہی تھنڈا کوالا اور گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں لوکی کے بے شمار فائدے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کریں اور بہت ہی سمپل اور سادی سی ریسیپی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہیں بس لوکی پوائل کر کے آپ رکھ لیں اور جب آپ کا دل ہو آپ یہ رائیتہ بنائیں اور صاف کریں تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور آپ کے بہت شکریہ دیکھنے کا ویڈیو